ولکم مائی ڈیئر راکارڈز آج ہم لے کر آئے ہیں یہ کہانی ہے پورنی نام کے ایک لڑکی کی جو ایک مندر کے پوجاری کی بیٹی ہے کوکنگ کرنا اس کا پیشن ہے وہ ہر طرح کے ڈشز بنا لیتی ہے لیکن اسے نونویج ڈش کھانا تو کیا پکانا بھی الاؤڈ نہیں ہے لیکن وہ اپنے گھر والوں کو بنا بتائے ایک کیٹرنگ کوٹس جوائن کرتی ہے اور ایک ایسے موڈ پر پہنچتی ہے جہاں بینا نونویج پکائے وہ ایک بڑی شرف نہیں بن سکتی نونویج کو دیکھتے ہی جو لڑکی اپنی ناک بند کر لیتی تھی کیا وہ نونویج فوڈ بنانے کو تیار ہوئی کیا وہ اپنا سپنا پورا کر پائی اس کی لائف میں کیسے ٹویٹس اور ٹانس آئے یہی سب اس کہانی میں بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے دکھا گیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی اس موڈی جس کا نام ہے انہا پورنی بہا کی دوستوں چینل کو سبسکرائے بیل آکن کو کلیک یوٹیوب کا نوٹیفکیشن آن انسٹیگرام اور فیلو کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس بہترین موڈی کے اندر موڈی کی شروعات میں چینے کے ایک 5 سٹار ہوتیل کو دکھاتے ہیں جہاں پورنی نام کی ایک شیف کام کرتی ہے ایک دن کوکنگ کرتے وقت مایکروویو پھڑ جاتا ہے اور پورنی کو بہت چوٹیں آتی ہے اس کے ساتھ ہی پورنی کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے پورنی کون ہے اور اس کا کیا سپنا تھا یہ جاننے کے لئے ہم چلتے ہیں فلیش بیک میں بچمن سے ہی پورنی کو فوڈ ایٹمز ٹیسٹ کرنے اور ان کے ٹیسٹ میں اچھائیاں اور کمیاں پہچاننے میں بہت ہی ہنر ہوتا ہے اس کی قابلت ہی یہی ہوتی ہے کئی فوڈز کو تو وہ اس میل کر کے بتا دیتی کہ اس میں کیا کمی ہے کیا نہیں ایک دن اس کی فرینڈ اکری نام کا ایک سویٹ ڈش بنا کر لاتی ہے اور پورنی کو ٹیسٹ کرنے کے لئے دیتی ہے اس لڑکی کے پتا ایک بہت بڑے مچھوار ہے پر پورنی ایک چمچ کھا کر کہہ دیتی ہے کہ اس میں گھی بہت زیادہ پڑ گیا ہے اور یہ اکری نہیں ہلوہ بن گیا ہے اگلے سین میں سری رنگم پیرومل مندر کو دکھاتے ہیں جہاں پورنی کے پتا پوجاری ہے مندر کا پرساد بنانا ان کے لئے صرف ایک کام نہیں بلکہ وہ اسے ایک سیوہ مان کر کرتے ہیں ایک دن وہ گھر آتے ہیں تو پورنی کی ماں کہیں باہر گئی ہوتی ہے پتا کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے دادی کہتی ہے کہ میں ہی کچھ بنا دیتی ہوں لیکن پورنی خود ایک کچن میں جا کر اکری بنا کر دیتی ہے اسے کھا کر تو پتا کہتے ہیں کہ بیٹی مجھے تو لگتا تھا کہ تمہاری ماں اس ڈش کو بہت ٹیسٹی بناتی ہے ایسا ڈش زندگی میں کبھی نہیں بنایا شاباش بیٹی اب اسکول کے بچے پورنی کو بابرچی بابرچی کہہ کر چڑھانے بھی لگتے ہیں انہ ملائی انہیں چپ کر آتے ہوئے کہتا ہے کہ بابرچی ہونا کوئی چڑھانے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چڑھنے کی بات ہے بابرچی نہ ہو تو اس دھرتی پر کوئی سوادشت کھانا نہیں بنا سکتا اتنا ہی نہیں فیوچر میں یہ ایک ویلیویل پروفیشن بننے والا ہے پروفیشنل ایک کو کرنے والوں کو شیف کہا جاتا ہے سمجھے اور موسٹلی مرد اس پروفیشن میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے ٹاؤن کی پہلی لیڈی شیف پورنی ہی ہوگی اب پورنی بھی شیف بننے کے سپنے دیکھتی ہے سپنے ہی نہیں اسے سچ کرنے کے لئے محنت بھی شروع کر دیتی ہے پورنی کا فرینڈ فرحان اسے کچھ بکس لا کر دیتا ہے اور آنند نام کے ایک بہت بڑے شیف کے بارے میں اسے بتاتا ہے پھر دھیرے دھیرے پورنی اب آنند کو ہی اپنا رول موڈل مانتی ہے اور ٹی وی پر اس کے انٹریوز وغیرہ دیکھ کر بہت کچھ سیکھتی ہے کچھ سال بیٹھ جاتے ہیں اور اب پورنی نے انڈرگریجویٹ پاس کر لیا ہے اس کے پتاو سے ایم بی جوائن کرنے کے لئے کہتے ہیں لیکن پورنی کہتی ہے بھابا مجھے کیٹرنگ کورس کرنا ہے میں شیف بننا چاہتی ہوں اس کی پیرنٹس صاف منہ کر دیتے ہیں کہ اگر شیف بنوگی تو تمہیں نونویج پکانا پڑے گا اور یہ ہمارے پریوار کا نام مٹی میں ملا دے گا بیٹی ہم تمہیں کبھی کیٹرنگ کے لئے لاو نہیں کریں گے آپ پورنی پریشان ہو کر انہا ملائی کو بتاتی ہے عورتہ فرحان جو خود کیٹرنگ کے لئے پائی کر رہا ہے وہ پورنی کے لئے بھی کیٹرنگ کورس کا ایک اپلیکیشن لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے سپنے تمہیں خود ہی پورے کرنے ہوں گے مجبوری میں کبھی کچھ مت کرنا اگلی سین میں کالیج کو دکھاتے ہیں جہاں کیٹرنگ کلاس میں صرف لڑکے پڑتے ہیں پہلی بار ایک لڑکی یعنی پورنی وہاں پر جوائن کرتی ہے اسے دیکھ کر تو وہ سارے لڑکے بڑے خوش ہوتے ہیں فرحان پوچھتا ہے کیا تمہارے گھر والے مان گئے پورنی بتاتی ہے کہ میں تو جھوٹ بول کر آئی ہوں کہ میں نے ایم بے جوائن کر لیا ہے اس طرح پورنی اپنے ایم بیشن کو پورا کرنے کے لئے پہلا قدم اٹھاتی ہے سم مل کر ریسٹرانٹ جاتے ہیں تو صرف پورنی ویج آرڈر کرتی ہے کبھی کالیج میں پیرنٹس کو بلاتے ہیں تو پورنی انہ ملائی کو لے کے جاتی ہے کہ یہی میرے گارڈین ہیں دراصل فرحان پورنی کو چاہنے لگا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ پورنی کو پرپوز کرتا ایک اور لڑکا اسے پرپوز کر دیتا ہے اب اس لڑکے کی جو دھلائی ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کر تو فرحان اپنا موہ بند کر لیتا ہے کہ نہیں نہیں میں اس سے مار نہیں کھانا چاہتا ایک دن انہیں سکھاتے ہیں کہ چکن کے آٹھ پیسز کیسے کٹے جاتے ہیں ڈیمو دینے کے بعد وہ پورنی کو بلا کر چکن کٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں پورنی کے تو ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں اور وہ بہو شکر گر پڑتی ہے پورنی کو اس کے پاپا کے بات یاد آتی ہے کہ تم نانویج نہیں پکا سکتی بیٹی اب وہ پریشان ہوتی ہے کہ میں یہ کورس کیسے پورا کر پاؤں گی تفران آ کر اسے دلاسہ دیتا ہے کہ تم نانویج کھانے تھوڑی نہ والی ہو بیچ کی طرح نانویج بھیگ فوڈ ہے اس کے لئے اپنے مند سے گھرنا نکال لو اور پھر آرام سے کک کرو کوئی پریشانی نہیں ہوگی پورنی کو اس کے بعد ٹھیک لگتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں نانویج پکاؤں گی دیکھتی ہوں چکن کو ٹچ کرنے سے ایسا کون سا پہاٹ ٹوٹ پڑتا ہے پہلی بار وہ چکن کو ٹچ کر کے اس کے ٹھیک آٹھ پیسز کٹ کرتی ہے بس اس کے بعد پورنی کو نانویج پکانے میں کوئی سنکوچ نہیں ہوتا پر وہ سے ٹیسٹ نہیں کرتی بلکہ اس کی سمیل سے پتہ لگا لیتی ہے کہ اس کا فلیور کیسا ہوگا نمک مسالے کیسے ہوں گے نانویج ڈشز کو بنا کر وہ اپنے فرنس کو ٹیسٹ کرنے کو کہتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک تو بنا ہے لیکن اس میں کوئی کمی ضرور ہے لیکن وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ وہ کمی کیا ہے تب پورنی ریالائز کرتی ہے کہ بینہ ٹیسٹ کیے وہ کھانا ٹیسٹ نہیں بنا سکتی کیا کروں اس دن سے وہ اپنے نانویج ڈشز کو بھی ٹیسٹ کرتی ہے اور کھانے بھی لگتی ہے اس وجہ سے اس کے نانویج ڈشز اور ٹیسٹی بننے لگتے ہیں ایک دن پورنی فران کی گھر جاتی ہے جہاں اس کی ماں نے بریانی بنائی ہوتی ہے پہلی بار بریانی ٹیسٹ کر کے پورنی کو لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے ٹیسٹ ڈش ہے یہ وہ فران کی ماں سے پوچھتی کہ آپ اتنا ٹیسٹی کیسے بنا لیتی ہیں ماں کہتی کہ بیٹا اللہ سے سب کے لئے سکھ کے دعا کر کے جب میرا من خوش ہو جاتا ہے تب میں بریانی بناتی ہوں اس لئے اس کا ٹیسٹ بھی لا جباب ہوتا ہے یہ سن کر پورنی سمجھ جاتی ہے کہ پیار سے بنایا ہوا ڈش ہمیشہ ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ بھی دوستوں یہ مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجے ایک دن پورنی کے پتا کالیج جاتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں پورنی کیٹرنگ وارا کوٹ اتار دیتی ہے اور ایم بی اے بلوک میں چلی جاتی ہے پتا کہتے ہیں کہ ہم باہر جا رہے ہیں اس لئے تمہیں گھر کی چاوی دینے آیا تھا یہ کہہ کر وہ پورنی کو چاوی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایم بی اے کی بڑھائی کیسے چل رہی ہے بیٹا وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ بڑیا چل رہی ہے باپا ان کے جانے کے بعد پورنی چین کی سانس لے دی ہے اور پھر اپنے کیٹرنگ کلاس میں چکن پکانے لگتی ہے پر تب ہی اس کے پتا جی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے نونویج پکاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں ان کے ساتھ جو آدمی آیا تھا وہ یہ خبر فیلا دیتا ہے کہ بجاری کی بیٹی نونویج کھاتی ہے اور اس وجہ سے مندیر کے لوگ اب پورنی کی پتا کو مندیر کا پرساد بنانے کے لیے منع کر دیتے ہیں پتا کو لگتا ہے کہ بیٹی کے نونویج کھانے سے ان کی ناک تو کٹ گئی اوپر سے پورنی کے بارے میں بھی ترہ ترہ کی باتیں ہونے لگی اس وجہ سے وہ پورنی کی شادی کروانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کا کولے جانا بند ہو جاتا ہے یہ جان کر فران کو بہت دکھ ہوتا ہے صرف اس لئے نہیں کہ وہ پورنی سے پیار کرتا بلکہ اس لئے کہ پورنی کا سپنا چور چور ہونے والا ہے شادی کی صبح وہ پورنی سے کہتا ہے کیا تم ہار مان کر یہ شادی کرنے جا رہی ہو یا میرے ساتھ چینے آنے والی ہو جہاں تمہارا سپنا پورا ہو سکتا ہے وقت نہیں ہے جلدی فیصلہ کرو اتنے میں پورنی کی دادی آ جاتی ہے پورنی کہتی کہ دادی میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ فکر مت کیجئے لیکن دادی کہتی کہ بیٹی یہاں رہ کر تم کر بھی کیا سکتی ہو میری طرح اپنی ماں کی طرح اپنے سپنوں کو ٹوٹتے بھی دیکھنا چاہتی ہو زندگی بھر اپنے پتی کے گھروں میں پکا پکا کر رسوئی میں پوری زندگی بتانا چاہتی ہو کیا یا پھر اس سے بڑے کچن میں جا کر اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہتی ہو لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے ان کے ڈر سے اپنی لائف خرام مت کرو بیٹی تم فران کے ساتھ چینے چلی جاؤ باقی میں سمحل لوں گی ان کی بات مان کر پورنی فران کے ساتھ چھپکے سے نکل جاتی ہے جب پورنی کے پتا کو پتا چلتا ہے تو وہ شادی روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی میرے لئے مر چکی ہے پورنی چینے میں اپنی فرینٹ آدھکا کی کمرے میں چھپ کر رہنے لگتی ہے کیونکہ اونر کو پتا چلا تو اس سے دوگنا رینٹ لے گا پھر وہ اپنے رول موڈل آنند کے ہوتیل میں جاتی ہے وہاں ان کا بیٹا اشوین ہوتا ہے جو خود ایک شیف ہے پورنی اسے بتاتی ہے کہ میں بہت ہی اچھا کوک کرتی ہوں پلیز مجھے ایک چانس دیجئے اور مجھے اپنا اسسٹنٹ بنا لیجئے اشوین غصے والا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں کئی لوگ ساتھ آٹھ سال سے کام کر رہے ہیں ان کی کبھی حمد نہیں بھی مجھ سے یہ بات کہنے کی تم نہ جانے کون ہو کہاں سے آئی ہو اور وہ بھی کیٹرنگ کو اور سادھا چھوڑ کر تم میری اسسٹنٹ بننا چاہتی ہو تمہاری اوقات ہی کیا ہے اس طرح پورنی کے انسٹ کر کے وہ اسے باہر بھیج دیتا ہے تب پورنی اشوین کی پتانند کو دیکھتی ہے جس سے انسپیر ہو کر پورنی شہ بننا چاہتی تھی اسی بیچ رادی کا کہ ہاؤس اونر کو پتا چل جاتا ہے کہ پورنی یہاں پر رہنے لگتی ہے وہ تراند پورنی کو گھر سے نکال دیتا ہے بیچاری پورنی سڑک پر آ جاتی ہے تب ہی اس کی فرنڈز آتی ہیں اور سب ہی مل کر پانس میں ہو رہے ایک شادی میں کھانے کے لے جاتی ہیں وہاں کھانا بہت ہی گھٹیا ہوتا ہے پورنی اور اس کے فرنڈز دیکھتی ہیں کہ چاول ٹھیک سے نہیں پکا اور نان تو روبر شیٹ کی طرح ہوتا ہے وہ تو ان ڈشز کا مزاک اڑانے لگ جاتی ہیں تب ہی اشوین وہاں پر آتا ہے نکالو تب پورنی کہتی ہے کہ ایک اچھا شیف وہی ہے جو ڈش کو دیکھتے اس کی کنسسٹنسی کے بارے میں جان پائے اس کی سمیل سے پہچان جائے کہ اس میں کیا کیا مسالے پڑے ہیں اس طرح باپ کے سامنے ہی وہ بیٹی کی کمیاں نکال دیتی ہے اشوین بھی غصے میں کہہ دیتا ہے کہ اگر خود پر اتنا غرور ہے تو یہاں کوک کر کے دکھاؤ پورنی بھی وہی پر دس لوگوں کا کھانا بنا کر دکھا دیئے پھر وہ ایک ڈش بناتی ہے جو آنند کا فیوریٹ ڈش ہے دراصل آنند کے انٹرویوز دیکھ کر پورنی جان گئی تھی کہ پچمن سے انہیں یہ ڈش بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پورنی کا بنائیوار ڈش ٹیسٹ کر کے آنند پورنی کو اپنے ہوتیل میں شیف کا کام دے دیتا ہے یہ دیکھ کر ارون تو چل کر راکھ ہو جاتا ہے اب ریزنڈ میں دکھاتے ہیں کہ اس فائر ایکسڈنٹ کے بعد پورنی کو ہسپیٹر میں ایڈ میڈ کیا گیا ہے خبر سن کر اس کے پیرنٹس چینلی آ کر اسے دیکھتے ہیں اس کی ماں اورنجیوز منا کر دیتی ہے لیکن اسے شکر کم لگتا ہے وہ چینی ڈالنے کو کہتی ہے لیکن پورنی کو اب بھی فیک آئی لگتا ہے وہ گھبرا کر کینٹین جاتی ہے اور وہاں کے ڈشز کو ٹیسٹ کرتی ہے اسے کسی بھی ڈش کا ٹیسٹ پتا نہیں چلتا ڈاکٹر بتاتی ہے کہ اس ایکسڈنٹ کی وجہ سے پورنے کو اب کسی بھی فوڈ کا ٹیسٹ پتا نہیں چلے گا اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ یا تو اپنے آپ ٹھیک ہو بھی سکتا ہے یا پھر نہیں ایک شیف کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنے ڈشز کو ٹیسٹ کر پانا اب وہی نہیں رہے گا تو پورنی کیسے کک کرے گی ایسی حالت میں پورنی کیا کرے دوستوں کومنٹس نے بتائیے پورنی بیچاری ایک دم ٹوٹ جاتی ہے یہاں کہانی جاتی ہے پھر اسے فلیش بیک میں آنند کا ہوتیل جوائن کرنے کے بعد پورنی ایک ایک ایڈشز بناتی ہے ایک دن پتا چلتا ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ جس نے آنند کے بارے میں بہت سنا تھا وہ انڈیا آ رہا ہے اور وہ آنند کا فوڈ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے آنند پریزیڈنٹ کا فوڈ بنانے کا کام اشوین کو دیتا ہے پورنی اشوین سے پوچھتی ہے کہ میں کون سا ڈش بناوں اشوین کہتا ہے کہ تم چپچاپ ایک کونے میں بیٹ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے اشوین اور اس کی ٹیم کئی ڈشز بنا کر پریزیڈنٹ کو سرب کرتے ہیں پر وہ کہتا ہے کہ یہ سارے تو فرینچ ڈشز ہیں انہیں تو میں اپنے دیش میں کھا سکتا ہوں میں تو انڈین ڈشز کھانا چاہتا ہوں اب آنند پریشان ہو کر کہتا ہے کہ دس منٹ میں ایک لاجباب انڈین ڈش بنا کر لے کر آتا ہوں پر پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں کہیں اور کھا لوں گا یہ کہہ کر وہ غصے میں اپنے ہوتیل روم میں چلا جاتا ہے یہاں آنند اشوین اور اس کی ٹیم کو ڈانڈتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو ایک انڈین ڈش بنا کر دیتی ہوں اسے آپ پریزیڈنٹ کو دے دیجئے یہ کہہ کر وہ ساؤتھ انڈین کا ایک بارم پریک ڈش بنا کر آنند کو ٹیسٹ کرنے کے لئے کہہ دیتی ہے وہ تروندھ پریزیڈنٹ سے ملتا ہے اور ان سے معافی مانگ کر انہیں وہ ڈش دیتا ہے وہ پتے میں لپیٹا ہوتا ہے پریزیڈنٹ اسے کھون لے لگتا ہے تو پورنی کہتی ہے آنند سر آپ انہیں بتائیے کہ اس ڈش کو سپونیا فاکس نہیں ہاتھ سے کھانا ہوتا ہے تب ہی اس کا اصلی ٹیسٹ معلوم پڑے گا پریزیڈنٹ بھی اسے ہاتھ سے نکال کر کھاتا ہے یہ فش سے بنا ایک پارمپرک ڈش ہے اسی ڈش سے انسپیر ہو کر بریانی بنتی ہے اب آنند انہیں بتاتا ہے کہ یہ میری بیس شیف پورنی ہے اسی نے یہ ڈش بنایا پریزیڈنٹ پورنی کی بڑی تعریف کرتا ہے آشون کو پھر سے چڈھن ہونے لگ جاتی ہے اس کے بعد پورنی کی لائف میں سب کچھ اچھا ہونے لگا تھا ایک کوکنگ کمپیٹیشن میں آنند کی ہوتل کی طرف سے پورنی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے پورنی کو پھر سینئر شیف کی پرموشن دی جاتی ہے آشون پورنی کو کسی بھی ترے روکنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ایک دن جب پورنی اگلے دن کے لئے کچھ بیک کر رہی ہوتی ہے تو مائیکروویو پھٹ جاتا ہے اور اسی ایکسیڈنٹ میں پورنی کے ٹیسٹ کرنے کی شمتہ نشت ہو جاتی ہے پورنی پھوٹ کر رونے لگتی ہے کہ بنا ٹیسٹ کیے اس کمپیٹیشن میں میں کیسے کک کر باؤں گی پر اس باہر پورنی کی پتا اسے سپورٹ کرتے ہیں وہ پورنی کو لے کر آنند کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ سے انسپائر ہو کر میری بیٹی اتنی دور پہنچی ہے اب آپ اسے بتائیے کہ بنا ٹیسٹ کیے یہ کیسے کک کر سکتی ہے اب آنند پورنی کو سکھاتا ہے کہ صرف اس میل کر کے تم ٹیسٹ کو ٹیسٹ کر کے ماب سکتی ہو یہ بات تمہیں ویسے پہلے سے پتا تھی پر اس کو اور بہتر میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے وہ سمجھاتا ہے کہ تم اپنے پتا کو ہی لے لو وہ مندر کا پرسات تیار کرتے تھے بھگوان کو پرسات چڑھانے سے پہلے وہ اسے ٹیسٹ نہیں کرتے صرف اس کے سمیل سے جان جاتے ہیں کہ وہ سوادشت بنا بھی ہے یا نہیں اتنہ ہی نہیں وہ بھگوان کے لئے بڑے پیار سے پرسات بناتے ہیں اسی وجہ سے پرسات کا ٹیسٹ اپنے آپ بڑی ہوجاتا ہے تم ان کی بیٹی ہو تم میں بھی وہ شمتہ ضرور ہوگی تم پیار سے کک کرو اور اس کی سمیل سے اس کا ٹیسٹ جاننے کی کوشش کرو پورنی اب ذرا کانفینٹ ہو جاتی ہے دوسری اور آنند کو پتا چلتا ہے کہ اشوین نے جان بوجھ کر مایکرو ویب سے چھیڑ جھاڑ کی تھی تاں کہ وہ پھڑ جائے اور پورنی اس ککنگ کامپیٹیشن میں نہ جا پائے دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ پورنی سکسسپل بنے اسی بیچ اس ہوتیل کا اونر کہتا ہے کہ آپ پورنی کو کامپیٹیشن میں مت بھیجئے کیونکہ وہ ٹیسٹ نہیں کر سکتی اس کے بدلے آپ اپنے بیٹے اشوین کو بھیج دیجئے اس طرح آنند پر پریشر پڑتا ہے تو وہ تنگ آ کر ہوتیل سے ریزائن کر دیتا ہے جب دوسرے ہوتیل کو پتا چلتا ہے کہ آنند نے استفادے دیا تو ان ہوتیل کے مالک کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے کہ سر آپ ہمارے ہوتیل میں آ جائیے آپ ہمارے ہوتیل کے ہیڈ شیف بن جائیے لیکن آنند ایک ایسے ہوتیل جوائن کرتا ہے جس کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ نہیں جانتا پورنی کو بھی وہاں شیف کی نوکری دلواتا ہے اور اس چھوٹے ہوتیل کی طرف سے وہ پورنی کو اس کامپیٹیشن میں بھیجتا ہے کامپیٹیشن میں تین جوجس ہوتے ہیں اسکرین پر کیو آر کوڈ آتا ہے جسے سکین کر کے کنٹیسٹنٹس کو اپنے ڈش سلیکٹ کرنی ہوتی ہے پورنی کی ڈش ہوتی ہے ساؤتھ انڈیان تھالی لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر شیف کو کوئی نہ کوئی کامپرمائز ضرور کرنا پڑے گا جیسے کوئی پیاز یوز نہیں کر سکتا تو کوئی ڈیری پروڈکٹس یا پھر تیل یوز نہیں کر سکتا پورنی کا چلنجہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے چٹ میں آتا ہے کہ وہ سٹوپ یوز نہیں کر سکتی اب بینہ سٹوپ کے کیسے کوئی کک کر سکتا ہے پورنی ایک دم بلینک ہو جاتی ہے سب کو لگتا ہے کہ اب تو اشوین ہی جیتے گا آڈینس میں فراہن بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ پورنی کو ان کے ٹاؤن کے باورچی انہا ملائی کی یاد دلاتا ہے انہا ملائی نے پورنی کو سکھا تھا کہ جب پکانے کی صوبی دھائیں نہ ہو تو پہلے سے پروسیس کے بے انگریڈینٹس کو یوز کرو اب پورنی کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ چامل کے بجائے پوہا نکال کر اسے پانی میں دس منٹ بھکوتی ہے پس چامل تیار پھر کچھے کیلے کو کاٹ کر نمک اور ادرک کے ساتھ پانی میں بھکو دیتی ہے پندرہ منٹ کے بعد وہ ایک دم نرم ہو جاتا ہے اور پھر پورنی اس میں مسالے اور کچھ ناریل کے ٹکڑے مس کر کے سبزی تیار کر دیتی ہے نیکسٹ وہ ناریل کچھا آم اور ٹماتر کا پیسٹ بنا کر اس میں سوکھے آم کے ٹکڑے ملا کر سامبار پاورڈر مکس کرتی ہے ہو گیا سامبار تیار اس طرح پورنی ایک ایک کر کے ساؤتھ انڈین تھالی کی سارے آئیٹمز تیار کر کے رکھ دیتی ہے ٹائم ہوتا ہے ختم اور سارے شیف اپنے اپنے ڈشیس پرزنٹ کرتے ہیں اشوین نے بھی ایک شاندار ڈش بنائی ہے آخر میں پورنی کیلے کے پتے میں اپنے ڈشیس سرب کرتی ہے جنہیں ٹیسٹ کر کے ججز دنگ رہ جاتے ہیں اس راؤنڈ میں ساتھ شیف سلیکٹ کے جاتے ہیں جن میں پورنی بھی ہوتی ہے لیکن پورنی کو باقی شیف سے پندرہ پوائنٹس زیادہ ملتے ہیں اور اسے اس راؤنڈ کی بیسٹ شیف گھوشت کیا جاتا ہے پورنی اس کامپیٹیشن میں ہر راؤنڈ میں جیت کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے ہر طرف یہ خبر فیل جاتی ہے کہ پورنی بینا ٹیسٹ کیے ہی اتنے ٹیسٹ ڈشز بنا رہی ہے اشوین سے اس کے کامیابی دیکھی نہیں جاتی چلنکھور اور وہ اس کامپیٹیشن کے ایک سپونسر کو بتا دیتا ہے کہ پورنی ٹیسٹ نہیں کر سکتی لیکن وہ اپنا ہر ڈش مجھ سے ٹیسٹ کرواتی ہے اور میری مدد سے ہی وہ اتنے راؤنڈز جیتی ہے اب کامپیٹیشن ارگنائزرز ایک کامیٹی بٹھاتے ہیں جو پورنی سے پوچھتا آج کر کے پتا لگائیں گے کہ سچ کیا ہے ایک طرف یہ پریشانی تو دوسری اور وہ لڑکا جو پورنی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میرا فرینڈ ایک فائیو سٹار ہوتل میں شیف ہے وہ تمہیں اپنے ہوتل میں نوکری ضرور دے گا تم بس مجھ سے شادی کر لو اور یہ کامپیٹیشن وگرہ چھوڑ دو پورنی اسے خوب سناتی ہے پورنی کی پتا دیکھتے ہیں کہ یہ فران سے تو بہت اچھے سے بات کرتی ہے لیکن اس لڑکے سے اتنا چڑھ کیوں رہی ہے وہ پوچھی لیتے ہیں بیٹا کیا تم فران سے پیار کرتی ہو پورنی سیدھے جواب دیتی ہے کہ مجھے فران پسند ہے اب یہ پیار ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتی جب مجھے خود بتا چلے گا تو میں سب سے پہلے آپ ہی کو بتاؤں گی پاپا یہ کہہ کر پورنی چلے جاتی ہے اب دادی کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری پرابلم کیا ہے تم نہ اسے اپنی پسند کا کام کرنے دے رہے ہو نہ اپنی پسند کے لڑکے سے شادی بات بات پر تم اس کے ہاتھ پر باند کیوں دیتے ہو اسے اپنے مرضی سے جینے دو یہ سن کر پورنے کے پتا اکدم شانت ہو جاتے ہیں یہاں آنند اشون سے پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں جیتنا ہے تو تم اپنے قابلت پر جیتو کسی کو نیچا گرا دینے سے تم وینر نہیں بن سکتے اشون کی دماغ میں تو کوئی بات ہی نہیں چڑتی اور وہ ووٹل سے اپنے پتا کا سر پھوڑ دیتا ہے یہاں پورنے کامیٹی کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ بینہ ٹیسٹ یہ تم اپنے ڈشز کا سواد کیسے جان لیتی ہو پورنی بتاتی ہے ایک ڈش کو دیکھ کر مجھے چالیس پرسنٹ پتا چل جاتا ہے کہ وہ ٹھیک سے پکا ہے یا پھر نہیں اس کا اسمائل بیس پرسنٹ کنفرم کر دیتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا اس کے ٹیچ اور فیل کر کے دس پرسنٹ اور اسے چوانے پر دس پرسنٹ اور پتا چل جاتا ہے کہ وہ ٹھیک سے بنا ہے یا نہیں باقی بیس پرسنٹ ایک شیف کے ناتے میرا کومن سینس ہے جو مجھے بتا دیتا ہے کہ یہ ڈش اچھا ہے یا پھر نہیں سر آپ لوگوں نے سٹیفن ہاکنگز نام کے فیزیسٹ کے بارے میں تو سنائی ہوگا اپنی تھیوریز کے ذریعہ ان کا نام دنیا بھر میں پہنچ گیا پر وہ خود کبھی اٹھنا ہی پاتے تھے اگر وہ پوسیبل ہے تو کیا یہ پوسیبل نہیں ہو سکتا کہ میں بینا ٹیسٹ کیے اتنا اچھا کھانا بنا لیتی ہوں کامیٹی میمیرز کو ماننا ہی پڑتا ہے کہ پورنی میں ضرور ایک سپیشل کیپیبلٹی ہے جس سے وہ یہ سب کچھ کر پاتی ہے دھیرے دھیرے پورنی کامپیٹیشن میں آگے بڑھتی ہے اس ٹاؤنڈ میں ووٹنگ کے دورہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آج کون سا ڈش بنے گا بریانی کو ہی زیادہ لوگ ووٹ کرتے ہیں پورنی بریانی میں ذرا اٹھک جاتی ہے کیونکہ وہ شروع سے ہی اس ڈش میں کون فرنڈ نہیں ہے پر اسے فران کی ماں کی بات یاد آتی ہے کہ بھگوان سے سب کے لئے سکھ کی دعا کر کے جب میرا من خوش ہو جاتا ہے تب میں بریانی بناتی ہوں پورنی ویسا ہی کرتی ہے اور اس کی پتا بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پورنی من سے بہت ہی خوش اور شانت ہو جاتی ہے پھر وہ بریانی بنانا شروع کرتی ہے جب ٹائم اپ ہو جاتا ہے تو ایک ایک کر کے سب ہی اپنی بریانی لاکر ججز کو دیتے ہیں پر انہیں اشون کی بریانی ٹیسٹی لگتی ہے پھر آتی پورنی کے باری تو اس کی بریانی کی خوشبت سے وہ جگہ مہگ جاتی ہے ججز اسے ٹیسٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم ڈیسائر نہیں کر پا رہے ہیں کہ تمہاری ویسٹ ہے یا اشون کی یہ ٹائی ہے اور اب ہم صرف تم دونوں کا ایک کانٹیسٹ رکھیں گے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندیں گے اور تمہارے آگے پانچ فوڈ آئٹمز ہوں گے انہیں صرف ٹیسٹ کر کے تم دونوں کو بتانا ہے کہ وہ کون سا فوڈ آئٹم ہے یہاں پر پورنی کو لگتا ہے شاک کیونکہ وہ سواد تو جان نہیں سکتی آرڈینس کو یہ بات ٹھیک نہیں لگتی لیکن پورنی کو اس چیلنج کے لیے ماننا ہی پڑتا ہے دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے اور ان کی آگے پانچ فوڈ آئٹمز رکھے ہوتے ہیں دونوں چار فوڈ آئٹمز تو ٹھیک سے پہچان جاتے ہیں پانچ ہوئے آئٹم کو ٹیسٹ کر کے اشوین ذرا سوچنے لگتا ہے اور غلط جواب دے دیتا ہے پورنی اسے اسمیل کر کے کہہ دیتی ہے کہ یہ نول کھول ہے اور وہی صحیح جواب ہوتا ہے اس طرح پورنی یہ کامپیٹیشن جیت جاتی ہے لیکن وہ اس بار اوارڈ اپنے پتا کے ہاتھوں سے لینا چاہتی ہے اور اس کی پتا بہت ہی پاؤڈ فیل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اب تم وہی کرنا بیٹی جو تم کرنا چاہتی ہو میں کوئی روک ٹوک نہیں لگاؤں گا دوسری اور اشوین اپنے غلطی کو ریلائز کر کے اپنے پاپا کا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ خود کو بارند جیسا ایک اچھا شیف ثابت کرنا چاہتا ہے جو کی اپنی محنت سے زندگی میں کچھ کر دکھائے گا پھر نے پھر سے اپنی فیملی کے ساتھ مل جاتی ہے اور اب کئی لاجباب ڈشز بناتی ہے اسی کے ساتھ دوستو آپ ہمارے دوسرے چینل موویز ویدر کی طرف دیکھیں اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی بہترین مووی کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال رکھیں اپنا and finally thanks for watching